موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین یوکرین کے لوگ صبح سالے تین بجے جب اٹھے تو انہیں گولیوں کی تلتلاہت میزائل کی بورش اور ہر طرف شور آہو پکار نظر آئی اور اس آہو پکار اور شور کی وجہ یہ ہے کہ روس نے بقیدہ طور پر یوکرین پر حملہ کر دیا ہے شیر آیا شیر آیا شیر آیا ہم سنتے رہے شیر اب سچ مچ آگیا ہے اور اس دفعہ اس نے پورے یوکرین کو ساتھ لے جانا ہے لیکن یہ معاملات اصل میں ہیں کیا اس پر ہم تھوڑی تفصیل سے میں آپ کو بات کرتا ہوں اس میں تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہو کیا رہے ولاد امیر پیوٹن نے بقیدہ طور پر فل سکیل جو انویجن یوکرین پر ہے وہ شروع کر دی یوکرین کے شہر جو ہے وہ اس وقت مکمل حملے کی زد میں آ چکے ہیں اور یہ غصہ ہے اور یوکرین کے جو لوگ ہیں وہ اب اپنے آپ کو بچا سکیں گے یہ جنگ ہاریں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن کیا دنیا ولاد امیر پیوٹن کو روک سکے گی تو کیسے روکے گی اس وقت جو دھماکوں کی آواز ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ ایک سپیشل ملٹری آپریشن شروع کر دیا گیا ہے اور یہ روس کے صدر کا جمعرات کو جو انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم پورے یوکرین کو ڈی ویپنائز ان سے اتھیار واپس لیں گے ڈی بی سی اے پی پی سارے خبریں لگا رہے ہیں کہ جی ملٹیبل سٹیز جو ہیں ان کے بہت سارے مختلف تمام شہروں میں یہ معاملات شروع ہو چکے ہیں اور پیوٹن نے پہلے اپروول لی کہ اپنی افواز سے اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جو مشرقی یوکرین ہے وہاں پہ الیدگی پسندوں نے ان سے درخواست کی ملٹری اسسٹنس کریں ہماری پھر پیوٹن نے اس کے بعد اب ظاہر ہے سارے لوگ دو ہفتوں سے لگے ہوئے تھے کہ جی وار ہوگی یہ ہوگا بائیڈن کہتے ہیں جی بڑا نقصان ہو سکتا ہے انسانی زندگی کا لیکن بڑے معاملات بدلے روس اور یوکرین کے درمیان آپ نے پچھلے دنوں میں پہت سے لیکن سوالات اب پیدا ہو چکے ہیں جو مین سٹریم میڈیا آپ کو نہیں بتا رہا سوائے جنگ کے علاوہ کہ یو ایس اور نیٹوز پہ کیسے ریائک کریں گے کیا آپ فل فورس کے ساتھ کریں گے کیا کریں گے تو پھر کیا تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے گی وہ اس کی جو سچویشن ہے اس کو بہترین انداز میں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پیوٹر کو کس چیز نے غصہ دلایا کس چیز نے اسے مجبور کیا کیا ایسٹرن یوکرین کے لوگوں نے مشرقی یوکرین کے لوگوں نے کہا اور اب جو سائبر اٹیک یوکرین کے ساتھ جو ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ پہ یہ کیسے گراؤنڈ سے زیادہ خطرناک ہیں جو الیدگی پسند ہیں مشرقی یوکرین کے وہ بول پڑے ہیں پہلی دفعہ یوکرین نے اب یہ جو لوگ ہیں وہاں رہنے والے وہ اس سارے معاملے پر کیسے ریاک کرنے اور سب سے بڑھ کر امران خان وہاں موجود ہیں کیا سیف ہیں انہیں روکا گیا تھا اگر وہ معایدے جو کرنے جا رہے ہیں اب ان کا کیا بنے گا تو یہ سارے بہت سارے سوالات ہیں لیکن اگر آپ ماسکوں کی گلیوں میں جائیں تو آپ کو وہاں پر گیس کی سمیل آتی ہے کیونکہ پورا ملک جو ہے وہ ریسورس سے بھرا ہوا ہے توانائی سے ان کے زخائر ہے وہاں پر اور یہی چیز امریکہ کو ناغوار ہے ویسٹ کو ناغوار ہے اور یہی بات ہے کہ اسی وجہ سے دیکھیں اگر انہوں نے پیوٹن کو کیوں پرووک کیا گوصہ دلایا اس کے بڑی وجہ دیکھ لیں وہ اپنے بھی ڈی جی جو ان کے وہاں پر ڈائریکٹر انٹیلیجنس اثر جئی اس کو پیوٹن کس طرح جھاڑا تھا کہ صحیح بات کرو صدی بات کرو صاف بات کرو دوسرے معنوں میں یوکرین پہ کوئی بات نہ کرو یہ فوراں ڈپلیمیسی جو ہے لیکن امریکہ نے کی وہ اس میں کامیاب ہو گئے ساری دنیا کو ایک طرف اکٹھا کر لیا انہوں نے تو ظاہر ہے اب ایک طرف دنیا پوری ہو رہی ہے ایک طرف پیوٹن ہے اس کے الائز ہیں اب اس کے جو الائز ہیں وہ کون ہیں اور اس کو کتنی مدد کر سکتے ہیں یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے مرتے ہیں زندگی بھی آپ کی دشوار ہو جاتی ہے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں لیکن ابھی تا کوئی میجر کیجولٹیز وہ نظر نہیں آئیں تو یہ تو تھا ہونا تو تھا یہ سب کو پتا ہونا تھا لیکن کب یہ کسی کو نہیں جو اس وقت پروش یکرینین ریلیز نکلیں سب سے پہلے وہاں پر جو نے فوجی نظر آئے وہ ایک مخصوص علاقے میں وہاں سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا اور دیکھیں کہ یکرین کے لوگ بڑے عرصے سے ٹریننگ لے رہے ہیں پچھلے کچھ ہفتوں سے کہ اگر روس کے سولجر اگر آ جاتے ہیں فوجی آ جاتے ہیں تو ان سے کیسے مقابلہ کرنا ہے وہی کام ہو گیا وہ ریلیاں ایک دم کنورٹ ہوں اس میں اور پہلی دفعین کی جو یکرین کی جو لیڈر ہے ڈینس پشلن اس کا نام ہے سیپریسٹ یہ ڈینس جو کہ پیپل رپبلک انہوں نے ڈیکلیئر کی ہے اور وہاں پر یکرین کی جو فوجی ہیں وہ نکل رہی ہیں وہاں اس ٹیریٹری سے وہ نے کہتا ہے اب نکلیں یہاں سے اور اتھیار اپنے چھوڑ کے جائیں اور یکرین دیکھیں کہتا ہے کہ یہ روس کی پروکسی ہے اسے انہوں نے پروکسی بنایا ہوا یہاں پر چلا رہے ہیں لیکن وہ کہتا ہے ہم ایک سیٹلمنٹ بورڈر کی سیٹلمنٹ چاہتے ہیں تاکہ یہاں پر کوئی معاملہ خراب نہ ہو لیکن معاملہ تو خراب ہو چکا ہے اٹھارہ سال سے پچپن سال تک ہر بندے کو حکم دے دیا کہ آپ جوئن کریں آکے اب یہ جنگ ہر صورت میں ہم جیتیں گے اور یہ ان کا اور رشیہ کو اپنا بڑا بھائی تسلیم کر کے اس معاملات میں سامنے آ رہے ہیں کہتا ہے کسی صورت میں ہم یہ جنگ نہیں آ رہیں گے یہ جو الیدگی پسند ہے یہ دو ڈائے سیچوئیشن میں وہ کہتا ہے کہ ہمیں روس کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا یہ ان کے خالی لفاظ نہیں ہے یہ کر کے دکھائیں گے لیکن پیوٹر کو غصہ کس چیز پی آیا سب سے بڑی جو بات ہے وہ تھی امریکی پابندیاں امریکہ نے روس کی پیٹ پہ لات ماری امریکہ اسٹریلیا انگلنڈ تمام نے تمام کے تام اوکس اگر کہہ لیں انہوں نے روس کو ایسی بری درہ لات ماری اس یوکرین کے معاملے پر ساری یوس کی اس کی روس کی جو انویسمنٹس ہوں بلوک کر دی گئیں دونسک میں اور لہانس کے جو لوگ ہیں جب سے انہیں انہیں ڈیکلیئر کیا کہ وہ الادگی پسندے کے الادہ ملک آپ کہہ لیں دوسرے منوں میں انہوں نے نئی رسٹرکشن ان کے بعد ڈال دی تمام ان کے کرزوں پر تمام ان کی جو روس کے فانانشل انسٹیوشنز ہیں دو بڑے میجر بینک اور پانچ بڑے ان کے بزنسمنٹ پانچ ٹاپ کے اس میں روس کی جو کورپریشن ہے اس کے ساتھ ساتھ پبلک سٹاک کمپنیز ہیں اور بیتالیس سبسیڈریز مہتا چھوٹی کمپنیاں یہ سارے کے سارے روس کے لیے فنڈ کٹھے کرتے تھے فوج کے لیے پی ایس بی روس کا آٹھ فہاں لارجسٹ بینک ہے اور اس کو انہوں نے بہت بڑا دھچکا دیا ہے بینکنگ فائنانس انڈسٹری کو وہ اس طرح کہ یہ فوج کو سپلائی کرتے ہیں ان کی تنخواہیں پینشن اسکری بینک سمجھ لیں اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے فنڈ نہ مل سکے ان کی فوج کو بھوکا مارنا ہے تاکہ یہ پوری دنیا میں یوکرین سمیت حملہ نہ کریں برطانیہ بھی یہی کر رہا ہے آسٹریلیا بھی یہی کر رہا ہے انہوں نے ہٹ کرنے شروع کر دے پوری لسٹ بنائی جو جو پیوٹن سے لنک ہے اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں برطانیہ نے بھی کہا ہے کہ ہم سارے کے سارے ان کے فنڈنشن نیٹورک توڑ دیں گے پس پیسہ نہیں رہنے دیں گے لیکن اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روس اس کا جواب کیا دے گا آخر ظاہر ہے وہ بھی سارے چھپ کر کے تو بیٹھیں گے نہیں تو روس کی فنڈنشن نے اس پر جواب دیا ہے انہوں نے کہا ہے ہم ان پابندیوں کا جواب امریکہ کو اور بڑا سخت قسم کو انہوں نے ریسپونس دیا ہے وہ دیں گے بہت جالت اور وہ جواب کس طرح کا ہو سکتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا تاریخ میں لے کی جاتا ہوں کہ دیکھیں روس نے امریکہ پر سائبر اٹیکس کیے تھے اور فل یا یہ بھی ایک آپشن ہے فل سکیل وار لیکن جو سائبر حملے جو انہوں نے کیے جساں یوکرین میں انہوں نے کیے تھے تو وہاں یوکرین کے انہوں نے پوری آئیٹی انڈسٹری بٹھا دی اب یہ سائبر حملے اس وقت جو یوکرین میں ہوئے آپ وہاں سے اندازہ کریں کہ وہاں پر بودھ والے دن تمام گورنمنٹ کی ویب سائٹس تمام فورنڈ منسٹرییاں تمام سیکیورٹی سرویس تمام ان کے بینکس یہ سارے کے سارے ڈاؤن کر دی یہ اب آپ سوچ سکتے ہیں اتنا بڑا حملہ یوکرین پر اب انہوں نے ویب سائٹس کی جو ٹریفک ہے وہ اس طرح منیپلیٹ کے وہ ساری کی ساری رشن کنورٹ کر دی پھر ان کی جو آپ دیکھ لیں اس سے پہلے ان کی دیفنس منسٹری پر ان کے بینکوں پر بھی حملے ہوئے لیکن امریکہ نے اس کا روس کو دیا روس کہتا ہے ہم نے نہیں کیا آپ کو پتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارا یہ اٹیک ہے ہی نہیں اب جو یوکرین رشاہ کا جو یہ معاملہ ہے اس میں کیوں اتنی زیادہ ہیٹ اپ ہوئی ہے کہ اس میں ایک بڑا اہم پہلو سائبر اٹیک بھی تھے امریکہ کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا نیٹو کے جو جنرل ہے اس نے میڈیا کو میونک میں سیکرٹری جو ہے اس نے پرس کانفرنس میں کہا تھا کہ یہ جو سائبر وار فیر ہے یہ ہمیں ایک بڑے کانفلک کی طرف لے کی جائے گی اور یہی وہ کانفلک ہے اور یہی دیکھیں دو ملکوں کے درمیان انوال ہونے کا سب سے بڑا معاملہ تھا میں آپ کو اس کا تھوڑا سا تفسیر دوں دو ہزار بیس میں روسی ہیکرز نے امریکہ کے گریڈ پاور پر حملہ کیا میجر سائبر اٹیک تھا جسے تھاؤزنڈز آف ارگنیزیشنز گلوبلی جسے کہتے ہیں پوری دنیا میں متاثر ہوئی لیکن امریکہ کی فیڈرل گورنمنٹ ان کے دیفنس ان کے ہر قسم کی بریچز جو ڈاٹا کی دو ہو چکی تھی پھر یہ ارتھی کے ہیکرز جو تھے انہیں پنتالیس ملین ڈالرز بٹکوائن میں پے کر کے جان چھڑائی پھر بعد میں امریکہ کہتا ہے جی ہم نے پیسے ریکاور کر لی ان سے لیکن وہ بڑا مشکل ہے پھر ایک بڑی لمبی میٹنگ ہوئی جو بائیڈن اور پیوٹن کے درمیان جس کا نتیجہ نکلا زیرو اب یہ دیکھیں یہ پہلا جو معاملہ تھا جس پہ آگے بعد بڑھنی تھی اور کانفلک کی طرح لے کے جائے وہاں پر امران خان بھی موجود ہیں اس پر پاکستانی لوگ تشویش میں کہ یہ دورہ سیف ہے پاکستانی پرائم منسٹر موسکو میں آپ کو پتا ہے جب بودھولے دن دو دن کے دورے پر پہنچے تو وہاں پر ان کو بڑا پرتفاق استقبال ہوا پاکستان کے دس سے زیادہ بڑے میجر پروجیکٹس ہیں انیس سو نانوے کے بعد بہت بڑا دورہ تھا سب نے منع کیا سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے بھی کہ سٹرپ کو پوسپون کر دیں امران خان نہیں منع یو ایس نے اب لیکن سینکشنز جو لگ گئی ہیں روس پر تو وہ جو دس بڑے معاہدیں ہیں پاکستان کے ان کا کیا بنے گا یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے اب دیکھیں روس کے لیے بھی افغانستان اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا امریکہ کے لیے وہاں پر پاور بڑھتی جا رہی ہے بہت ساری تو روس کو بھی خطرہ ہے کہ اس کی جو ریاستے ہیں وہاں پر انہیں بھی مسئلہ بن سکتا ہے وہ اس پر بھی مران خان سے بات کرنا چاہتا تھے پھر پاکستان کے جو بائی لیٹرل ریلیشنشپ ہیں تعلقات کو بڑھانا ہے آگے آپ کو پتا ہے کہ جو تین بلین تین ارب ڈالر کی جو پائپلائن پاکستان نے روس کے ساتھ شروع کرنی تھی وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور سب سے بڑھ کر دیکھیں ہندوستان کو علاقہ سے بڑی وہ تھا کہ روکیں اس پروجیکٹ کو لیکن چین نے پاکستان کو کہا نہیں آپ نے روس کے ساتھ تعلقات بڑھانے ہیں تو پھر ظاہر ہے امران خان پاکستان سارے اس طرف ہو گئے لیکن جو بائیڈن نے حالکہ بڑی کوشش کی امریکہ نے اب امریکہ نے یہاں تک میسیج بھیجا ہے کہ پاکستان کو پتا ہے کہ وہاں پر اپنے معاملات اور اپنے تعلقات میں امریکہ کو نہ بھولیے گا اور پھر آپ کو پتا یکرین کی امبیسی نے بھی پاکستان سے اپیل کی تھی امران خان سے اپیل کی تھی کہ اس معاملے میں پڑھیں اور نیگوشیشن کریں اس معاملے کو حل کرنے کے لیے مدد کریں جس پر بڑا مزاختہ جو میں اپنی پچھلی ویڈیو میں مکمل تفصیل سے ان کو جواب دے چکوں آج ذرا ایڈیوکیٹڈ پروگرام ہے تو اس لیے میں وہ چترول ٹائپ کام نہیں کرنا چاہتا لیکن پاکستان کسی بلوک کا حصہ نہیں بن رہا پاکستان نے ایون بلکہ یکرین پر مورل گراؤنٹ پر سپورٹ بھی کی اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا دیکھیں چناروں کی سرزمین پر ایک بڑا مخصوص موقف ہے اور یہ ایک معاملہ تھا جو آپ کو پتا ہے کشمیر پر چناروں کی سرزمین پر جس پہ وہاں بھی ایسا ہی ہوا پورے کا پورا کنٹرول لے لیا گیا دو سال پہلے اور کسی نے بات بھی نہیں کی کتنے آرام سے وہ پوری کی پوری وادی کھا گئے لیکن کسی کی جرت نہیں تھی کوئی میڈیا وہ کرفیو بھی لگے رہے لوگ بھی پھسے رہے آٹھ لاکھ فوجی بھی تھے لیکن مجال ہے کوئی بولا ہو کوئی بھی نہیں بولا اب پاکستان نے اس معاملے کو دنیا کے بڑے فورم پر ڈسکس کیا تمام ممالک سے ڈپلومیسی کی عمران خان خود کو سفیر کہتے ہیں لیکن اس معاملے پر کوئی خاص دنیا کی طرف سے دے ملنی آیا یہ دیکھیں یوکرین کی طرح نہیں یوکرین کا کیس بلکل مختلف پورا مغربے کٹھا ہو گیا سارے ایک بار کٹھے ہو گئے دس فیصد بھی اگر یہ لوگ اس وقت کر دیتے ہیں جو یہ آج کہہ رہے ہیں تو یقین کریں معاملات ہی نہ ہوتے اتنے خراب لیکن اب یہی عمران خان کی پوری کوشش ہے یہ کہ دنیا کی یہ جو منافقت ہے دکھائی جائے اور وہ دکھا رہے ہیں اب انہوں نے تو کہا ہے میرے ساتھ آ کر ٹی وی پہ چیلنج کر لو عمران خان نے ہمارے پڑوس کے وزیراعظم کو لیکن میرا نہیں خیال ان کی اتنی بلیٹیز نہیں ہیں ان کے اندر اتنی وہ ہمارے پرچی ٹائپ وہ ہے خیر میں چیز ہے کہ عمران خان اور پاکستان کی وار کی طرف معاملہ جا رہا ہے اس فل سکیل وار میں اب ظاہر ہے دیکھیں کوئی بھی جنگ ہو چاہے جتنی مرضی بڑی جنگ ہو آخر میں جنگ آ کر ٹیبل پر ختم ہوتی ہے ٹیبل پر آپ کو بات کرنی پڑتی ہے تو ٹیبل پر جب بات ہوگی تو پھر سینکشنز یہ جو لگی ہوئے یہ بھی ہٹے جائیں گی ایران پر دیکھ لیں آپ کتنا عرصہ لگی نہیں بلاخرہ اٹھانے پر مجبور ہوگی تو اس میں لگتا ہے کہ اسی طرح روس کے ساتھ بھی معاملہ چلے گا روس لیکن ایک طاقتوار ملک ہے آپ کو پتہ ان کی ملٹری بھی دنیا میں ٹاپ تین میں آتی ہے پاور بھی ہے ان کے پاس پیسہ بھی ہے ان کے پاس اور وہ اسی لئے دکھا بھی نہیں اپنے مسئل دوسری طرف یہ اپنے مسئل باقی بھی دکھا رہے لیکن اس میں ہیمن لاؤس بڑا ہوگا مجھے لگ رہا ہے کہ یورپ بھی جو ہے وہ ایک کٹیسٹریفک جو ہے ابھی یہ بائیڈن نے بھی بات کی لیکن یہ ایفیکٹ ہے کہ جس طرح ایک افغانستان کی سیچوشن ہے یہ یورپ کی بھی ہو سکتی ہے اور بڑی بری طرح ہو سکتی ہے تو اس چیز سے بچنے کے لئے دیکھیں دنیا کرتی گیا اس پر منشل آپ کو اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا اپنا خاص خیال رہی مجھے جازے اللہ حافظ